اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ محرم اسپیشل چونگے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت مزیدار ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے تھوڑا سا کھوپرا دس سے پندرہ ہری الائی جی تھوڑی سی سونف اور یہ دو سو گرام تل ہے اب ہم اس کو پین میں روزٹ کر لیں گے اور اس کا اس طرح سے پاورڈر بنا لیں گے یہ الائی چی تل اور سونف کا پاورڈر ہے اب ہم آٹا گون دیں گے یہ دو کب گیاہوں کا آٹا ہے اس میں ہم گھی ایٹ کریں گے گھی کو پہلے آٹے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کر کے آٹے کو اچھی طرح سے گون لیں گے آٹے کو بہت ہی سمودھ اور سافٹ ڈو بنانا ہے آٹا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کا ایک چھوٹا سا ڈو بنانا لیں گے اب ہم اس کا پیڑا بنائیں گے دیکھیں پیڑا بن چکا ہے یہ چھنگے دان ہے اتنے ہی سہس کی روٹی بنانا ہے آپ کے پاس یہ بڑا ہے تو آپ بڑی روٹی بھی بنا سکتے ہیں اب ہم روٹی بنائیں گے رولنگ پن کے ذریعے ہائی فلیم پر رکھ کر تبے پر روٹی کو سکیں گے گھی لگا کر سکیں گے روٹی کو یہ دیکھیں روٹی کتنی سافٹ اور ملائم نظر آ رہی ہے اب ہم اسی روٹی کو چھنگے دان پر ڈالیں گے اس طریقے سے اور اس طریقے سے دبائیں گے گرم روٹی میں جلدی نشان بڑھتے ہیں ہاتھ کے ذریعے بھی دبا سکتے ہیں یہ دیکھیں نشان بیٹھ چکے ہیں اب ہم اس پر مسالہ ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس پر چینی ایٹ کریں گے اس کے بعد تل الائچی اور سونف کا پیسا ہوا پارڈر ایٹ کریں گے تھوڑا سا کھوپرا ایٹ کریں گے اب ہم اس میں گھی ایٹ کریں گے اس طریقے سے دوسرا بنائیں گے پہلے چینی ڈالیں گے اس کے بعد تل الائچی کا پارڈر ایٹ کریں گے اس کے بعد کھوپرا دالیں گے سب سے آخر میں گھی ڈالیں گے ہمارے مزیدار چونگیں تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو گڑ پسند ہے تو چینی کے بجائے گڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی لذیذ اور گھی سے بھرے چونگیں تیار ہیں آپ بھی ایک بار یہ ریسی پی ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقا 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 موسیقا